موسیقی موسیقی میکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل فیم زون میں ہوں کشت اگر شیئر کر رہی ہوں آپ کے ساتھ ایزی سا میک اپ لوگ جو کہ آپ وایڈ ڈریس پہ ضرور ویئر کر سکتے ہیں ایز یو نو گائز بی فور میک اپ سکین کیر اس ویری ایپورٹنٹ اس لیے میں نے لیایا ہے ہاں پہ پہلے وائپس میں اس سے اپنے فیس کو اچھے سکلین کر لوں گی اب لیایا میں نے ہاں پہ ٹونر ٹونر کو اچھے سے سپری کرنے کے بعد ہاتھوں سے ہی میں ڈیپ ڈیپ کر کے سکین کے اندر ایبزورپ کرلوں گی ٹونر نے میرے فیس کو ایک دم اچھے سے ہائیڈریٹ کر دیا ہے موسٹرائزر کے لیے میرے پاس ہے جو ایک ایلو ویرہ والا موسٹرائزر یہ سکین کو بہت اچھے سے ہائیڈریٹ کر دیتا ہے ٹونر اگر آپ بھی میری طرح بگینرز ہیں تو آپ بھی ایلو ویرہ جیل کو ایز اپ پرائمر یوز کر سکتے ہیں میں ایز اپ پرائمر یوز کر رہی ہوں اپنے پورس ایریا پر لگا لوں گی اچھے سے یہ بھی کافی اچھے سے پورس کو منیمائز کر دیتا ہے گائز اب بار یہ ہمارے فاؤنڈیشن کی فاؤنڈیشن کو میں بیک آف دے ہینڈ پر لے کے پورے فیس پر ڈوٹڈوٹ کر کے اپلائے کر لوں گی ڈیم بیوٹی بلینڈر کے ہیلپ سے میں اپنے فاؤنڈیشن کو بلینڈ کر لوں گی اب میں یوز کر رہی ہوں کنسیلر جہاں جہاں پہ میرے پیگمنٹیشن ہے ڈاک نس ہے ڈاک سرکل سے وہاں وہاں پہ میں لگا لوں گی لائک انڈر آئیریا ہے لیڈ نوز ماؤت کے اراؤنڈ فور ہیڈ وہاں پہ لگا کے میں بلینڈ کر لوں گی بیس کو سیٹ کرنے کے لیے میں یوز کر رہی ہوں کومپیکٹ پاوڈر فاؤنڈیشن اور کنسیلر لگانے کے بعد فیس کہیں کہی سے کریز کر جاتا ہے اس لیے جلدی سے کومپیکٹ سے سیٹ کرنا ضروری ہے اس لیے میں جلدی سے بیس کو اچھے سے سیٹ کر لیتی ہو تاکہ ہمارا بیس جو ہے وہ ایک دم لوک ہو جائے اب میں اپنی انڈر آئیس پر لوس پاوڈر لگا کے چھوڑ دوں گی دس سے پندرہ منٹ کے لیے اب باری ہے ہماری آئیبرو فیل کرنے کی آئیبرو فیل کرنے کے بعد میں سپولی کی ہیلپ سے سے برش کر لوں گی آئے میک اپ کے لیے فرس شیڈ لے رہی ہوں میں براؤن شیڈی سے میں اسے ٹرانزیشن شیڈی اسے کر رہی ہوں پر لگا کے اچھے سے بلینڈ کر لوں گی اب میں لے رہی ہوں ڈاک فراؤن شیڈی سے میں اپنے آوٹر وی پہ پلیس کر کے اچھے سے بلینڈ کروں گی جس سے کہ تھوڑا سا ڈیپ تو ملے آئی لک کو اور ان دونوں کے ایجز کو فیل کرنے کے لیے میں برش کی ہیلپ سے دونوں کو اچھے سے بلینڈ کر لوں گی اب میں نے پک کی آئے گولڈن شیڈی سے میں اپنی ہاف آئی لیڈ پہ لگا لوں گی برشی سے اتنا اچھا پیگمنٹیشن نہیں آرہتے اس لیے میں اسے اپنے ہاتھ سے لگا لوں گی ان دونوں کے ایجز کو اچھے سے بلینڈ کر لوں گی جو میں نے لوس پاوڈر سے بیکنگ کی تھی اسے میں ہٹا دوں گی جو بھی فول آؤٹ ہوا ہوگا وہ ریموو ہو جائے گا اب میں سمپل سے اپنا ونگڈ آئی لائنر ڈرو کر لوں گی اب بھاری ہے ہماری کونٹور کی کونٹور کے لیے لیے رہی ہوں اس میں سہی والا شیڈ اسے میں کونٹورنگ کر لوں گی اپنے فیس کی نیکسٹ میں لگا رہی ہوں بلش بلش کے لیے میں نے یہ پنک والا شیڈ لیا اسے میں سمائل کرتے ہوئے پلائے کر لوں اب بھاری ہے ہماری چمچماتے ہائی لائٹر کی ہائی لائٹر کو میں چھک بون نوز پور ہیڈ چین براو بون انر کورنر جہاں جہاں پر ہم اپنے ہائی لائٹیڈ پوائنٹس پر لگاتے ہیں وہاں وہاں پر میں لگا لوں گی لپ لائنر کی ہیلپ سے لپ کو اچھے سے لائن کر لوں گی لاسٹ میں لگا رہی ہوں لپسٹک لپسٹک کے لیے پک کیا ہے میں نے ریڈ شیڈ لپسٹک ہماری لگ گئی ہے سب کچھ کرنے کے بعد مجھے اگدم سے یاد آئے کہ میں مسکارہ لگانا بھول گئی گائز یہ میرا فائنل لک کیسا لگا ضرور بتانے